تو بات یہ ہے کہ ان کو اب ماں کو اب والدائیں کو اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے چاہیے اور ان کو کچھ سیکھنے چاہیے لازمی ہے تو قوت فیصلہ اور قوت برداشت قوت حوصلہ یہ ضروری ہے ہم قوت حوصلے پہ بات کر رہے تھے قوت برداشت پہ ہم بات کر رہے تھے یعنی برداش کیسے برداش اگر ہے انسان میں تو برداش سے انسان بلندیوں تک پہنچتے ہیں حوصلہ بلند برداش یعنی حوصلہ میں برداش بلندیوں تک پہنچتے ہیں وہ منازل کو تائی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں مل جاتے ہیں ان کو جو وہ چاہتے ہیں بلنگیو پہ جانے کے کوئی ان کو پرواہ نہیں ہوتے اور وہ پہنچ آتے ہیں اس منزل تک تائی کرتے ہیں ہر جس کو برداشت کرتے ہیں جندگی میں ہر مشکل آتے ہیں برداشت کرتے ہیں اس کے ساتھ لڑتے ہیں اور ختم کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اسی کہتے ہیں کامرانی اسی کہتے ہیں ہیرو اسی کہتے ہیں تو اس لیے ایک ریکال ہوت پہ پھر آتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام شکر الحمدللہ آپ کون بات کر رہے ہیں اٹکسی کون آسیہ نام ہے میرا آسیہ ہاں جی کیا پسیزن بات کر رہی ہیں جی جی آفیا ہے کہ آسیہ ہے آسیہ 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 جی جی آٹکسی آسیہ ماشاءاللہ اتنی دور سے آپ بات کر رہی ہیں بہت اچھی بات ہیں جی آسیہ کیا کہنا کہتی ہیں اجھ کے پرگام میں قوتی ارادی قوتی فیصلہ اور قوتی برداش یعنی قوتی حوصلہ کو کیسے بلند کیا جائیں سب دستے تو میرے خال میں یہ بہت ہی ممچن ہے اس طرح سے قوتی ارادی اور قوتی حیثیاء اور قوتی برداش اس میں تو بہت زیادہ جلدی فیصلہ امپروومنٹ ہو جائے صحیح ہم بہت اچھے قریقے فیصلہ حمل کر سکتے ہیں سمدہ کرنے کے بعد ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا سمدہ صحیح آپ میرا ارادہ کیا ہے اور میں انشاءاللہ ضرور میری قوتی راتی مضبوط ہوگی کہ میں آپ یہ جوانس لیولی کریں جی بہت اچھے بات ہے انشاءاللہ 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 اللہ کریں گے اور اللہ اللہ ہمیں جب صاحب آپ ضرور جواب کی جزت آکھیں انشاءاللہ میرے قوتی راتی کو اور مضبوط کریں اور میں اپنے لیول ساتھ سکوں اور سائت سکوں دے سکوں انشاءاللہ 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 بلکل اور بھی عامل ہوتے ہیں گھر کے دیگر افراد کے معاملے میں وہ بھی ساتھ کو آپریٹ رئیے تطور بہت سائے کام بہت آسان ہو جاتی ہے اور سہ brute کرنا بھی بہت آسان ہو جاتی ہے صحیح بلکل صحیح فرما رہے بہت آسان ہو جاتی ہے ریلی بہت اچھے ہو جاتے ہیں صحیح تو اس کا مطلب ہے سمدہ ہمارے حوصلوں کو بلند کر دیتے ہیں برداشت کو بڑھا دیتے ہیں ماشاءاللہ پہلے میں بالکل نہیں تھا لیکن آپ کو سمدہ کی جیسے میرا حوصلہ بڑھ گیا ہے تو مجھ میں کافت اعتماد آگیا ماشاءاللہ دوکسر سمدہ کی وجہ سے تو جب کسی سے ملتے ہیں کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے ایک برماری ہوتی ہے تو جب ہم اسے علاج کرتے ہیں تو جب وہ آگے سے بتاتا ہے کہ اب بلکل چیز تو اس میں بہت زیادہ حوصلہ بڑھ گیتا ہے اور حمد آجاتی ہے اس میں اور کچھ ہی نکف ہوتی ہے بلکل صحیح بلکل صحیح فرمان دی جب آپ کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں کہ ہمجھے گھر میں کچھ نیجر شائد سے بسید دیا تو آپ کو کوئی ایک کیلہ کٹ گیا کوئی ذریلہ کٹ گیا وہ بہت تکلیف میں کی اور مجھے بیر میں جگہ ہویا تو جب میں آپ کی ایک کیل کرنا شروع کیا تو کافی بہتر اس نے کچھ کیا ماشاء اللہ الحمداللہ بار اچھی بات لیکن اس کو بہت زیادہ تکلیف بڑھ گی اور تکلیف بڑھ گی اور تکلیف بڑھ گی تو پھر اس نے کہا کہ جی آپ کچھ سرکت نورین سکتے اور آپ مجھے تین نہیں بڑھ گی ورنہ اس سے پہلے اس کا پورا مجھے تکلیف میں کٹ گیا تو اس کا ہاتھ بھی بایا ہاتھ بھی اس کا پھن ہو گیا تھا اور بہت تین ہو رہی تھی اس کو بہت گیا تھا اچھا دوسرا آپ علاج کر رہے ہیں لوگوں کے جی جی جہاں میں آپ کی دعا سے بہت سارے لوگوں کے علاج کر رہے ہیں ماشاء اللہ ٹھیک ہو رہے ہیں جی ماشاء اللہ بہت سارے لوگ بلکل کہتے ہیں کہ بلکل ہم ٹھیک ہو گئے ہیں الحمدللہ ہم ٹھیک ہوئی ہیں بلد پریشر ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوئی ہے اچھا دی جی آنکھیں پڑھتی تھی ہیں اور بہت سارے بیمارتان ٹھیک ہوئی ہیں اللہ کا شکر ہے بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے تو ہم انشاءاللہ انہوں کو پنڈیا آرہے تو آپ پنڈیا آئیں گی نا بھالی انشاءاللہ میں پنڈیا آرہی میں نے پنڈی ہی سکتا تھا اچھا بہت اچھا کتنے لیول کیا آپ نے اچھا تو آگے لیول انشاءاللہ آپ کر لے لازمیں بھالی دفعہ پی جوا کر گی کہ مجھے اللہ تعالی خوطہ دے اور میں اجتماعہ ہم بھی کیا ہے تو میں اجتماعہ تو بھی کرنا چاہتاہوں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھے بات ہے اور مجھے امید ہے دوسروں کو کہ آپ نے ساتھ تیار کیوں گے اور لیں گے ساتھ انشاءاللہ کیونکہ جو چیز اچھا ہے اپنے لئے وہ دوسروں کے لئے بھی ہونی چاہیے اچھا میں سب کو کہتا ہوں اللہ حضرت اللہ اللہ نے اتنا جو میرے اوپر کرم نوازی اللہ نے کی ہے آپ لوگ بھی آئیں اور آپ بھی اس طرح سے کچھ حاصل کریں اور خود بچھی کو اور دوسروں کو بچھی کریں کیونکہ جبنے لوگ ہیں اور میرے انسانی ممبر جتنے بھی ہیں کسی کو کچھ ہو جاتا تو فوراں بتاتے ہیں تو جیسی ہی کرتے ہیں لگ کرے تو وہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ حضرت انشاءاللہ کرو ہوں گی تو فرق بس نہیں کہ میں آپ سے بھی دکھی بیٹے آپ سے ملتے میں میں انشاءاللہ سب کو کرو ہوں گی انشاءاللہ بہت اچھے بات ہیں بس آپ لوگ ضرور تشیب لائیں اور لوگوں کو یہ پیغام کیونکہ ہمارے لوگ اتنے نہیں مانتے جتنا کہ آپ کے مانتے کیونکہ آپ کو دیکھ کے کہ آپ میں تبدیلیاں ہیں آپ کو دیکھ کے کہ آپ علاج کر رہے ہیں تو لوگ آپ کے زیادہ مانتے ہیں تو دیا سی دیا جلنے چاہے دیا سی دیا روشن ہونی چاہے یہ ضروری ہے بجائے اس کی کہ ہم ایک بیماری کا علاج کریں وہ خود دیا بن کے اپنا بھی کریں وہ درس کے لئے بھی روشنی بن جائیں اور درس کے لئے آپ مجھے اور دعا کی دیں اور گائی کریں کہ میں اس طرح سے اپنے دوت افرسلہ کو اور دوت ایراجی کو اور دوت برداشت ہو بھی اور براہ ساتھ ہوں کیونکہ دوت ایراجی تو میری اللہ کا شکر ہے اللہ کے صدر سے اچھی ہو گئی اور دوت افرسلہ بھی لیکن نحضنوں کے لئے کہ آپ نے دوت برداشت نہیں ہے حالانکہ بہت برداشت ہوں بہت چیزیں برداشت ہوں کہیں گھوسا کیوں گے آپ نے ضرور اس پوشے سے تو آپ سب سے پہلے گھوسا کو ختم کریں اور گھر میں جتنی بھی لوگ کہتے ہیں کیونکہ گھر میں تو سب ہی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے عادت ہوتے ہیں کہ گھر والوں کو سب سے زیادہ گھر والوں کے برائیاں کریں تو یہ عادت ہوتے ہیں لوگوں میں تو آپ میں جتنی بھی کچھ آ جائے تو گھر میں تو ضرور تھوڑا بہت ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو گھر آپ کسی کا نہ مانیں آپ کو اچھائیو کی طرف فوکس کریں اور اپنے برداش قوتی حوصلہ کو بڑھا سکیں گے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کی برداش آپ کی قوتی فیصلہ بہتر ہے اور بہترین آپ کا ارادہ اگر سٹرونگ ہو گئی تو قوتی برداش کو بھی ارادی سے آپ بڑھا سکتے ہیں قوتی فیصلہ کو بھی ارادی سے آپ بڑھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے حوصلہ بلند رکھو اور اللہ تعالی آپ کو بلندیوں تک پنچھا دیں گے صحیح ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ممکن ہو جائے انشاءاللہ عزیلہ رضی میں سنگلی سمدھتے تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالی کام دیں گے ضرور انشاءاللہ ضرور بہت شکریہ کیونکہ پروگرام کا وقت نہیں ہے ورنہ آپ سے بہت سارے باتیں کرنے تھے بہت اچھی بات ہے کہ لوگ آپ کے وجہ سے وہاں بیچارے دور بھی ہیں اور وہ وہاں لوگ ٹھیک ہو رہے تو یہ بہت اچھا میں کیا اتک کہ کافی لوگوں انشاءاللہ اور بھی کریں گے میرے ساتھ بھی انشاءاللہ 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 بہت اچھی بات ہے بہت بہت شکریہ آپ نے یاد کیا تینک اللہ حافظ بہت اچھی بات اور انشاءاللہ خوبیاں خوشیاں دیں گے ہمیں قوت ارادی قوت فیصلہ قوت برداش قوت حوصلہ کو بلند کرنے کے لئے ایک میں آپ کو ایک ٹیکنک بتاؤں گا سکرڈنس اگر انہوں نے لیول سکس کیے ہے تو لیول سکس کو آن کرے اور اس حالت میں بیٹھیں ایک آلت میں بیٹھیں اور میڈیٹیشن کریں اس قیسط میں جو دیپ قیسط میں گئے تو ان کو تین چار طاقت نظر آئیں قوت حوصلہ قوت فیصلہ قوت برداش یعنی قوت جو ہے قوت فیصلہ قوت حوصلہ یعنی حوصلہ قوت اور اس طرح جو عام لوگ ہیں وہ کیا کریں وہ یہ کریں کہ جو عام لوگ ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں بیٹ بیٹ کی ارام سی اپنی حالت میں اور مراقبے کی قیفیت میں اور وہ اپنے آپ کو سجیشن دیں کہ میرے ارادے میرے قوت فیصلہ میرے قوت حوصلہ بڑھتے جا رہیں یہ آپ سجیشن دے گا روز آنا دس منٹ دی سے بیس منٹ دی لیا کرو اس کے فیت میں پروگرام کا وقت نہیں ورنہ اور بھی ٹیکنکس میں نہیں بہترین بتانے تھے آپ کو انشاءاللہ آپ کی قوت ارادے قوت فیصل و قوت صلی اللہ اللہ اور بلند کرے اور پاورفل کرے اور اللہ آپ کے رویہ کو مصبت کرے اور طاقت اللہ آپ کو عطا فرمائے اپنے باوکر عدد سمت کو اجازت دیں ملتے ہیں انگلے پروگرام میں بہت خوبصورت موضوع کی ساتھ اللہ حافظ موسیقی ووچ می آن حاک ٹی وی انہیلت ویلت انہیبینس پروگرام ایوری مورننگ ایٹ ایم 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 بود اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپیٹ ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سرابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں بائی ور موس پاورفل ہلنگ انہیجی سمدہ اینڈ ور موس سیکسسیل فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بیاب مستفیت ہو سکتا ہے دیپریشن کا جدید طریق علاج سمدہ ہلنگ انہیجی مہورای علم کا خلاص اور عمل شفائی توانیو کی پوشید دنیا اور جیل سائنسز کنیسے محارم بزین کنیسی سمدائلنگ.com